اسلام علیکم میں ہوں محمد الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپورٹ سون ای ٹی ایٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آئی سی سی نے فری ہٹ سمیت کرکٹ کے تین بڑے قوانین کو چینج کر دیا ہے کیا تبدیلی آئیہ ان قوانین کے اندر اور کیا فیصلے کیے گئے ہیں آئی سی سی کی اس میٹنگ میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتانے والے ہیں اور اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد آمیر نے بابر آزم کے اوپر ایک اور سٹیٹمنٹ لیا ہے محمد آمیر کی سوچ کس طرح سے تبدیل ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہمارے چینل پہ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دے آئی سی سی نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کمیٹی نے کرکٹ قوانین کے اندر تبدیلیاں کرنی تھی اس کمیٹی کے اندر سارف گنگولی اور جائے ودنا جیسے سینئر کیکٹس شامل تھے دوبائی کے اندر آئی سی سی کا جو آفیس ہے وہاں پہ اس کمیٹی کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر فری ہٹ سمیت کرکٹ کے تین بڑے قوانین کے اندر تبدیل کی گئی ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہ سبھی قوانین بتاتا ہوں سب سے پہلے جو قانون چینج کیا گیا ہے وہ امپیرز کے حوالے سے ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کرکٹ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیلڈ کے اندر امپیر نے کوئی ڈسین دینا ہوتا تھا جس کے بارے میں امپیر کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو امپیر جو ہے وہ اس طرح سے ایک ٹی وی کا نشان بنا کر ٹی وی امپیر کو اس کے لیے کہتا تھا لیکن ابھی اس قانون کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے اب جو ہے فیلڈ امپیر جو ہے وہ ٹی وی امپیر سے ڈریکٹ رابطہ کرے گا اور اب آپ کو میچ کے اندر یہ والا جو یہ ری پلے والا جو ایکشن ہے یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے گا ہو سکتا ہے کہ شروع کے چند میچز میں امپیروں کو کیونکہ عادت ہو چکی ہے یہ جو اس طرح سے ری پلے کا اشارہ کرنے کی ہو سکتا ہے چند میچوں کے اندر آپ کو امپیر اس طرح سے کرتے ہوئے نظر آئیں وہ بھی بھائے مسٹیک لیکن جو ابھی اس میٹنگ کے اندر فیضل ہوئے اس کے مطابق ابھی امپیر جو ہے وہ ایسے ری پلے کا اشارہ کرتا ہوا آپ کو کرکٹ میچ کے اندر نظر نہیں آئے گا ایک تو یہ قانون تبدیل کیا گیا اور اس سے دوسرا قانون جو تبدیل کیا گیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کرکٹ کے اندر سیفتی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ابھی آئی سی سی کی اس میٹنگ کے اندر یہ تیہ کیا گیا ہے کوئی بھی بیٹسمن بغیر ہیلیمنٹ کے بیٹنگ نہیں کر سکتا خاص طور پر فاسٹ بولنگ کے سامنے ہر بیٹسمن کو لازمی طور پر ہیلیمنٹ پہننا ہوگا کچھ پلیئر پہلے ایسے بھی ہیں جو کہ ہیلیمنٹ نہیں پہنتے کوئی میڈیم پیسر ہو یا پھر کوئی سلو فاسٹ بولر ہو تو اس کے سامنے وہ بیٹسمن جو ہیں وہ ہیلیمنٹ نہیں پہنتے لیکن ابھی آئی سی سی نے اس بات کو کنفرم کار دیا انشور کار دیا ہے کہ جتنی بھی کرکٹاز ہیں وہ فاسٹ بولر کے سامنے ہیلیمنٹ ضرور پہنیں گے اس کے علاوہ جو فیلڈر ہیں خاص طور پر ٹیسٹ کرکٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلپ کے فیلڈر اس کے بعد جو سات بلکل بیٹسمن کے پاس فیلڈر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آئی سی سی نے یہ لازمی قرار دیا کہ انہیں سیفتی کے لیے ہر حال میں ہیلیمنٹ پہننا ہوگا یہ دوسرا قانون تبدیل کیا گیا ہے یعنی کہ اب کوئی بھی بیٹسمن فاسٹ بولر ہو چاہے وہ میڈیم فیس بولر ہو اس کے سامنے بغیر ہیلیمنٹ کے بیٹنگ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ٹیسٹ کرکٹ ہو یا پھر ونڈے انٹرنیشنل میچ ہو اس کے اندر جو بھی فیلڈر بیٹسمن کے بالکل پاس کھڑے ہو کر فیلڈنگ کرے گا اس کے لیے بھی ہیلیمنٹ پہننا ضروری ہوگا سب سے بڑا اور آخر میں جو تیسرا قانون چینج کیا گیا ہے آئی سی سی کی جانب سے وہ فری ہٹ کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی بولر نو بال کرتا ہے تو اس کے بعد اگلی جو بال ہوتی ہے وہ فری ہٹ ہوتی ہے اور وہ بال بیٹسمن کے لیے ایک بونس ہوتی ہے اس پہ اگر بیٹسمن آؤٹ بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کو ناٹ آؤٹ کرا دیا جاتا ہے اس قانون کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ لاسٹ ابھی جو ٹی ٹوانٹی وائٹ کپ کھیلا گیا ہے اس کے اندر ویرات کولی کو محمد نواز نے بولڈ کر دیا تھا اور امپیر نے اس بال کو نو بال کرا دیا تھا جب ویرات کولی بولڈ ہوئے تھے تو وہ بال جیسے وقتوں میں لگی اور پیچھے چلی گئی تو ویرات کولی نے بھاگ کر ایک یا میرے خیال میں دو رنز بنا لیے وہ سکور جو ہے وہ ویرات کولی کے رنزوں کے اندر کاؤنٹ نہیں کیے گئے بلکہ وہ ٹیم کے سکوروں کے اندر کاؤنٹ کیے گئے لیکن ابھی جو آئی سی سی نے سب سے بڑی تبدیل یہ کی ہے کہ اگر فری ہٹ ہوگی اور اس کے بعد چاہے بائی کے سکور بن جائے بیٹ کے ساتھ مال تاچھو نہ ہو مس ہو جائے یا وکٹوں کے ساتھ لگ جائے تو اس کے درمیان جو بھی رنز دوڑ کر بنایا جائیں گے وہ بیٹس مین کے خاتے میں ڈالے جائیں گے یعنی کہ اگر بیٹس مین بولڈ بھی ہو جاتا ہے گین وکٹوں کے ساتھ لگ کر بھی بانٹری پار چلی جاتی ہے تو وہ رنز بیٹس مین کے خاتے میں ڈالے جائیں گے مسار کے طور پر اگر ایک بیٹس مین 98 کے اوپر بیٹنگ کر رہا ہے اور اس کو دو رنز چاہیے سینچری مکمل کرنے کے لیے اور وہ فری اٹ کھیل رہا ہے تو بولر ایک تیز ترین جوکر کرتا اور گین سٹرمز کے ساتھ لگ کر پیچھے بانٹری کی طرف چلی جاتی ہے اور چار رنز بن جاتے ہیں تو وہ چار سکور جو ہے وہ بیٹس مین کے خاتے میں کاؤنٹ ہوں گے اور اس کی سینچری کو جو ہے وہ مکمل ہونے میں مدد کریں گے یہ سب سے بڑی تین تبدیلیاں کی گئی ہیں آئی سی سی کے ان قوانین کے اندر آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے اپنی رائے کا ایزار کومیٹ میں ضرور کیجئے گا لاس میں آپ کو بتاتے ہیں آپ سب کو پتا ہے جتے بھی پاکستانی فینز ہیں یا پھر باقی ملکوں کے کرکٹ فینز ہیں سب کو پتا ہے کہ بابا رازم اور محمد عامر کے درمیان جو رشتے ہیں ان کو جو ہے نا لوگ اچھا نہیں سمجھتے یعنی کہ ان کے درمیان جو ہے نا لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اتنی نہیں بنتی اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت ہے کچھ دن پہلے بلکہ کچھ چند ماہ پہلے جو ہے محمد عامر نے ایک بیان دیا تھا جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ جب میں ٹیل اینڈرز کو بالنگ کرتا ہوں تو وہ میرا ٹیل اینڈرز کو بالنگ کرنا اور بابا رازم کو بالنگ کرنا ایک جیسا ہے اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے ہائپ کریئٹ کر دی گئی کہ محمد عامر اور بابا رازم کے درمیان تو بلکہ دشمنی ہو گئی ہے لیکن ابھی جو ہے محمد عامر نے ایک تازہ انٹرویو کے اندر کہا ہے کہ میرے کہنے کا یہ مقصد بلکل نہیں تھا میں بابا رازم کی رسپیکٹ کرتا ہوں بابا رازم پاکستان کے گریٹ پلیئر ہیں اور میرا کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ میں بابا رازم کو ٹیل اینڈر سمجھ کر بالنگ کرتا ہوں ابھی یہ باتیں کلیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یعنی کہ بابا رازم اور محمد عامر کے درمیان جو دوریاں تھی وہ ایستا ایستا ختم ہوتی جا رہی ہیں فیس بک کے اوپر چاند ایسے پیجز موجود ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کی فیک خبریں جو ہیں وہ پھیلاتے ہیں بابا رازم اور محمد عامر کے درمیان جتنے بھی معاملات ہوئے ان کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر کافی جھوٹی خبریں پھیلائیں گئی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ محمد عامر اور بابا رازم کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائے اور محمد عامر جس طرح کے ورڈ کلاس بولر ہے ان کو پاکستانی ٹیم کے اندر بہت جال شامل کر دیا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سپورٹسون ایٹی ایٹ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد الطاف سیال کو اجازت دیجئے خدا حافظ